بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبق نظریہ پاکستان آپ کا جاری ہے صفحہ نمبر 44 پہ دیکھئے اسمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لایلہ اللہ پر قائم ہے یعنی یہ کہ نسل رنگ اور بطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریہ اقیدہ ایک کلمی کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور اس نظریاتی پہلے کو نمائع کرنے کے لئے سے ملت کہا گیا ہے ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل ہر رنگ اور جغرافیہی خطے کے لوگوں کے لئے جگہ ہوتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان جن میں ہر نسل ہر رنگ مختلف جغرافیہی خطوں کے لوگ شابل تھے ان کو ایک ایسی قوم کے ماتحہ تقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برد ذات پاک چھوٹ چھات اور بد پرستی کے بندہ میں جگلی ہوئی تھی چنانچہ انہوں نے اپنے جدہ گانا قومیت یعنی اسلامی قومیت کے بنیاد پر اپنے لئے ایک جدہ وطن کا مطالبہ کیا جس میں وہ اپنے عقیدے اپنے نظریے زندگی اپنے درز معاشرت کے مطابق سندگی بسر کر سکیں اور یہ مسلمان کی حیثیت دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سمار سکیں جسے میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے نزدیک جو قوم بنتی ہے وہ لا الہ لیلہ و حمد رسول اللہ وہ ماننے والے وہ ایک قوم کہلاتے ہیں یعنی مسلمان اور اس کو نہ ماننے والے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں لیکن وہ صرف ایک قوم کہلائیں گے اور وہ غیر مسلم اب اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی نسل ہو خاندان ہو کوئی کسی زبان بولنے والے لوگ ہو کہیں کے بھی رنے والے ہوں وہ سب ایک قوم میں جمع ہو جاتے ہیں ایک دائرے میں آ جاتے ہیں دائرہ اسلام کے اور جیسے کہ اسلام نے کہا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس طرح یہ رنگ نسل خاندان زبانوں کا فرق ان کو الگ نہیں کرتا بلکہ نظریہ اور عقیدے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہندوستان میں جب مسلمانوں کے ساتھ دوسری قوم آباد تھی اکثریت میں وہ ہندو ان کے یہاں ان کی اپنی ہی قوم کئی طرح سے آپس میں تقسیم تھی چھوٹ چھات کے معاملات تھے انچی ذات والے الگ ہیں تو نیچی ذات والے الگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس کے علاوہ ان مسلمانوں کے اور ان کے نظریات میں تضاد بہت تھا مسلمان ایک خدا کو مانتے وہ کوئی خدا کو مانتے مسلمان عقید آخرت پر یقین رکھتے وہ آبابان کے نظریے پر یقین رکھتے مسلمان مساوات کے قائل وہ ان کے پوری قوم جھوٹ چھات میں تقسیم ہوئی گی نحاظہ مسلمانوں نے اپنے لئے جدہ گانا قومیت یعنی کہ اسلامی قومیت کے بنیاد پر ایک لہدہ وطن پر طالبہ کیا تاکہ وہ اپنے عقیدہ اور نظریہ کے مطابق زندگی رسل کر سکیں اور جدہ زمانے لئے مسلمانوں کے حاملے چیلنج ہیں جو معاملات ہیں مسائل ہیں ان کا وہ مقابلہ کر سکیں اگلا پیراگراف دیکھئے ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے ذہنشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حذیت رکھتا ہے عقوبت مساوات عقل بیانت خدا ترسی انسانی ہمگردی اور اسماتی کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروح نہیں ہو سکتا نظریہ پاکستان کا مقصد لحظ ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا رفع قرم پہلے سے موجود تھی نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی تصوروں کی تربیج و اشعاط اور اہلِ عالم کے لیے حصائل مولدگر کا نمونہ پراہ کرنا تھا یعنی اب ایک عقیدے کی بنیاد پر نظریہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے ایک انہیدہ بطن پاکستان حاصل کر لیا لیکن ہمارا جو مقصد تھا وہ اس سے پورا نہیں ہوا کہ بس ہم نے ایک بطن حاصل کر لیا بلکہ ابھی اصل کام جو تھا وہ پاکستان بننے کے بعد کا تھا اس کے لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم ان خیالات نظریات اور اس فکر کو سوچ کو فروغ نہیں دیں گے جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا اس وقت تک نظریہ پاکستان یا پاکستان بلانے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا جیسے کہ اقوت یعنی بھائی چارہ مساغات یعنی تمام انسانوں کی برابری عدل یعنی انساق دیانت داری یعنی تمام معاملات میں جو ہے وہ سچ سچائی سے کام لینا خدا ترسی یعنی حمدردی عظمت کردار یعنی بلند کردار ہونا اچھی باتوں کو اچھے اخلاق کو اختیار کرنا ان تمام چیزوں کو اپنائے وغیر ہم نظریہ پاکستان کو حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مقصد صرف ایک زمین کا ٹھکڑا حاصل کرنا نہیں تھا یا کوئی اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں تھا کیونکہ حکومت ہے تو پہلے سے انڈونیشیا ملائشیا مصر ایران ایران اور بہت سارے موالک نے اسے موالک کی حکومت پہلے سے موجود تھی بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام ان کے اصولوں کو اسلامی طرز زندگی کو خروف کیا جائے اور اس کو دنیا میں بھیلایا جائے دنیا کو بتایا جائے کہ صحیح معنیوں میں اسلامی حکومت اسلامی نظام باشرت اسلامی مملکت کیسی ہوتی ہے اس کے لئے ہمیں پاکستان حاصل کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظری پاکستان کا چپٹر آپ کا جاری ہے صفحہ نمبر 43 پہ سیکن پیرگرام دیکھیں یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں ایک وہ جو مغربی مفقری نے قائم کی ہے دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قائم کی ہوئی ہے اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا غصت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد چقرہ کی آئی حضور پر استوار کی اور کہا کہ قوم متم سے بنتی ہے اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی صاحب ہے یہ وطنی قومیت تھی کی بنیاد پر لڑی گئیں اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقالیت بن جائے بٹا اس وقت تک ہم نے جو اتنے پیدا پڑھیں اس چپٹر کے ان میں پاکستان بننا کیوں ضروری تھا اس کی وضاحت کی گئی ہے حالات اور واقعات کے ذریعے سے شواہد پیش کیے گئے ہیں حالات اور واقعات بھی آئیں کیے گئے ہیں لیکن اب جو ہے مصنف نظریاتی اعتبار سے یہ واضح کر رہے ہیں کہ پاکستان کا بننا کیوں ضروری تھا لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا میں قومیت قوم کیسے بنتی ہے اس کے مطالق دو نظریات ہیں دو خیالات ہیں ایک نظریہ مغربی نظریہ کہلاتا ہے جن کا کہنا یہ ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے یعنی ایک ملک میں رہنے والے ایک قوم کہہ رہے ہیں جیسے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی سعودی عرب میں رہنے والے عربی امریکی برطانیہ میں رہنے والے برطانوی جاپان میں رہنے والے جاپانی اس طرح جتنے وطن ہیں دنیا میں جتنے ممالک ہیں اتنی قوم ہیں اور دوسری طرف دوسرا نظریہ ہے وہ اسلامی نظریہ ہے اور وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور یہ کہا کہ دنیا میں سے دو ہی خامے ہیں ایک وہ جو لا الہ الا اللہ مدرسول اللہ کو زبان سے ادا کریں اور دل سے اس کے پر یقین کریں یعنی اللہ کی ویدانیت اور اس کے ساتھ جو دیگر آقائد ہیں ان کو مانیں تو وہ مسلمان ہیں اور دوسرے اس کے علاوہ جتنے بھی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں کافر ہوں عیسائی ہوں مندو ہوں گدمت کے ماننے والے ہوں سیکھوں کوئی بھی ہوں وہ بس کافر ہیں یعنی غیر مسلم ہیں تو یوں دو قومیں صرف وجود میں آتی ہیں دنیا میں ایک مسلم اور دوسری غیر مسلم اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں نظریات میں سے کونسا نظریہ ایسا ہے جس میں انسانیت کی فلاہ ہے تو پہلا نظریہ اگر ہم دیکھیں مغربی جو فقرین نے پیش کیا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں اس کی بنیاد پر وہ کتنا خطرناک ہے دنیا کے لئے اس کا ثبوت ہمیں اس سے ملتا ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں وطن پرستی کی وجہ سے ہوئیں کہ ظاہر ہے کہ اگر قوم وطن سے بنتی ہے تو ہر قوم کی یہ قائش ہوگی کہ وہ بہت بڑی قوم بن جائے اس کی طاقت بہت زیادہ ہو تو اس کے لئے لازمی بات ہے کہ وہ اپنی جو زمینی حدود ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کرے گی یعنی اپنے اردگرد کے ممالک کو اپنے علاقوں کو اپنے وطن میں اپنے ممالک میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی اور یہی ہوا کہ پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم جس میں بڑے بیمانے پر دنیا میں تباہی اور بربادی ہوئی وہ اسی جو ہے وہ قومیت کہنا چاہیے کہ وطن پرستی کی وطن کے اپنے زمینی حدود کو بڑھانے کی حوص میں لڑی گئی اور تباہی کا دروازہ کھلا اور بہت مقصان ہوا انسان کو دنیا کو ہر طرح سے اور ظاہر ہے کہ اگر اس اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں کے معاملے کا جائزہ لیا جائے تو وہ تو ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دیتا یہ نظریہ کیونکہ اس اعتبار سے ہندوستان میں رہنے والے چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو تو ایک قوم کہلاتے یعنی کہ ہندوستانی قوم کہلاتے اب مسلمانوں کی جو اپنی شناخت ہے اسلام کی مسلمان ہونے کی ان کا دین ہے ان کے رسم و رواج ہیں وہ سارے کے سارے پھر ختم ہو جاتے اب ان کی کوئی حصیت باقی نہیں رہ جاتی وہ سمجھئے کہ مطلب ہندووں ہی میں زم ہو جاتے انہی میں شامل ہو جاتے ان کا اپنا کوئی دنیا میں ان کی کوئی پہچان نہ رہتی اس لیے ان کو یہ اور اگر وہ یہ کہتے کہ وہ غیر ہندو ہیں مسلم ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو ایک اقلیت بن کے رہنا کرتا ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اقلیت بن کے رہنا اس میں ظاہر ہے کہ مکمل آزادی نہیں ہوتی اور مسلمان کبھی بھی مسلمان صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے کسی نظام کا کسی اور حکومت کا کسی اور انسان کا غلام نہیں ہوتا لہٰذا مسلمانوں کو یہ نظریہ ناقابل قبول تھا اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کی تشکیل کرتے وقت قائم کرنائی اور جو مقرب کی تصور قومیت سے جدہ ہے جیسا کہ اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنی ملت پر قیاس قوم مقرب سنہ پر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تھی اس لئے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ دوسرا نظریہ حافظ رسول اللہ علیہ وسلم کا پیش کرتا ہے جس لئے آپ نے فرمایا کہ نظریہ کے بنیاد پر عقیدے کے بنیاد پر قوم موجود میں آتی ہے اور اس لحاظ سے دنیا میں صرف دو قومیں ہیں اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اشار کے ذریعے اس نظریہ کی وضاحت کی ہے کہ تم اپنے ملت پر خیاس قوم مقرب سے نہ کر یعنی کہ اپنے ملت کے بارے میں دوسری قوموں کے جو نظریہات ہیں ان سے مقابلہ مت کرو کیونکہ خاص ترقیب میں قوم رسول حاشمی کہ یعنی مسلمانوں کی قومیت کی جو ترقیب ہے جو اجزاء ہیں وہ الگ ہیں وہ عقیدے ہیں وہ نظریہ ہے وہ دین اسلام ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار یعنی مغربی جو قومیں ہیں ان کی جو قومیں بنتی ہیں وہ ملک سے بنتی ہیں ملک ظاہر ہے کہ خاندانوں کے ذریعے سے وجود میں آئے جبکہ قوت مذہب سے مستحقن ہے جمعیت تیری یعنی مسلمانوں کی جو قوم توانہ ہوتی ہے قوت حاصل کرتی ہے وجود میں آتی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر یہ جو ہے وہ یہاں تک ہم اس کو ختم کرتے ہیں پھر آگے میں آپ کو عرض کے بارے میں سمجھاؤں گے اللہ حافظ